5, 4, 3, 2, 1 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ہماری کتاب قبائد زبان قرآن کا سبق نمبر دو سو چار تو یہ ایک لمبا سبق تھا اس لئے ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا خصوصیات پہلے حصے میں ہم نے آپ کو بیان کر دی تھی آج ہم اس کی قرآنی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور اس پر آپ کی توجہ چاہیے مشق چاہیے جب تک آپ مشق نہیں کریں گے آپ کو عبور حاصل نہیں ہوگا اور دیکھئے آپ عربی زبان بھی سیکھ رہے ہیں آپ قرآن مجید بھی سیکھ رہے ہیں اور کیا چاہیے آپ کو ایک ٹکٹ میں آپ کو دو مزے مل رہے ہیں تو باب افعال کی قرآنی مثالیں باب افعال کی قرآنی مثالیں یہ سبق نمبر دو سو چار کا دوسرا حصہ ہے دیکھئے قرآن مجید میں ہے وَإِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُ سورہ بقرہ کی آیت نمبر بیس ہے اور جب ان منافقین پر اندھیرہ چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں بجلی چمکتی ہے تو تھوڑا چلتے ہیں یعنی کوئی تقریر وغیرہ سن لیتے ہیں تو تھوڑا ایمان بڑھ جاتا ہے ان کا لیکن پھر وہاں سے نکلے اور اندھیرہ چھا گیا تو یہ رک جاتے ہیں آگے نہیں بڑھتے ہیں یہ ان کے لیے تمثیل ہے وَإِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُ تو اَسْلَمَ فِعْلِ مَازِی ہے اَسْلَمَ اَسْلَمَ يُزْلِمُ مُزْلِبٌ اِزْلَامٌ بَاب افعال سے چلیے سورہ فاتحہ کی مثال لے لیجئے اَنْ اَمْتَ عَلَيْهِمْ اے اللہ ان لوگوں پر تو نے اکرام فرمایا اَنْ اَمْتَ تو نے انعام کیا انعام فرمایا اَنْ اَمْتَ یہ بھی باب افعال ہے اَنْ اَمَيُنْ اِمُ مُنْ اِمُنْ اِنْ عَامٌ باب افعال اب دیکھئے سورة القدر کی مثال اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بلا شبا ہم نے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں نازل کیا اَنْزَلْنَا یہاں بھی دیکھئے اَنْزَلْنَا یہ فعل ماضی ہے ہم نے نازل کیا اَنْزَلَ يُنْزِلُ مُنْزِلُنْ اِنْزَالٌ اِفْعَالٌ اِنْزَالِ اِفْعَال تو یہ باب افعال ہے سورہ نبع میں ہے دیکھئے اِنَّا أَنْزَرْنَاكُمْ عَزَابًا قَرِيبًا بلا شبا ہم نے تم لوگوں کو ایک قریبی عذاب سے ڈرہ دیا ہے اَنْزَرْنَا اَنْزَا اَنْزَال سے ہے دیکھئے اَنْزَرْنَا قبردار کر دیا ہے ڈرہ دیا ہے اَنْزَرَ يُنْزِرُ مُنْزِرُنْ اَنْزَرَ اَنْزَرْنَاكُمْ 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 دل میں اتارتے ہیں وہ بدعتی بوری طرح پی کے نشے میں رہتا ہے وَأُشْرِبُ فِي قُلُوبِهِمُ تو بچڑے کی محبت کو سامیری نے گھول گھول کے اس قوم کو پلایا تھا بنی اسرائیل کو اُشْرِبُ تو یہاں فیلیں مجھول استعمال ہوا ہے دیکھئے اَشْرَبَ يُشْرِبُ مُشْرِبُنْ اَشْرِبَ يُشْرِبُ مُشْرَبُنْ اَشْرِبْ اِشْرَابُنْ افعالن اشْراب اس کا مادہ ہے اگلی مثال دیکھ لیجئے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ یہاں فیل مزارع استعمال ہوا ہے اَخْلَفَ يُخْلِفُ اِخْلَافُنْ اَخْلَفَ يُخْلِفُ اِخْلَافُنْ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف فرضی نہیں کرتا اچھا اسی طرح دیکھئے اِنَّهُ لَا يُخْلِحُ الْمُجْرِمُونَ لَا يُخْلِحُ الْمُجْرِمُونَ بلا شوہ مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے باب افعال سے ہے یہ بھی افلاح يفلح مفلحن افلاح باب افعال سے ہے اسی طرح دیکھئے يُخْلِقُونَ انْفُسَهُمْ يُخْلِقُونَ انْفُسَهُمْ تو يُخْلِقُونَ یہ بھی باب افعال سے ہے یہ مزارے ہے جمع ہے يُخْلِقُونَ اَخْلَكَ يُخْلِقُ اَخْلَكَ يُخْلِقُ مُحْلِقُنْ اِحْلَاقٌ اِفْعَالٌ اِحْلَاقٌ یعنی اپنے آپ کو ہلاک کرنا اچھا اسی طرح دیکھئے وَيُتْعِمُونَ اتْعَامُ سورة الانسان کی آیت نمبر آٹھ ہے سورة الدہر کی وَيُتْعِمُونَ اتْعَامَ يُتْعِمُ دیکھئے يُتْعِمُ تو يُتْعِم کا مطلب ہے دوسروں کو کھلانا اِتْعَام باب افعال ہے متعدی ہے يُتْعِم وَهُوَ يُتْعِمُونَ اتْعَامُ تو وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں يُتْعِمُونَ فیلِ مُزارِ جمع استعمال ہوا ہے اچھا یہاں دیکھئے اب فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسْرَائِيلِ حضرت موسیٰ فیرعون کے درمہ میں جا کے کہتے ہیں فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسْرَائِيلِ کہ تو بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر رہا ہے نسل کشی کر رہا ہے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے میں واپس فلسطین کی سرزمین پر حجرت کرا دیتا ہوں اپنی قام کی فَأَرْسِلْ تو یہاں فیلِ عمر استعمال ہوا ہے فَأَرْسِلْ اَرْسَلْ اَرْسَلَ يُرْسِلُ مُرْسِلُن اَرْسِلْ اِرْسَالُن باب افعال سے ہے اِرْسَالُن اَرْسِلْ فیلِ عمر ہے بھیج دے اچھا اسی طرح دیکھئے انفقو فی سبیل اللہ انفق ينفق منفق انفق 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 انفاق اللہ کی راہ میں قرچ کرنا انفق انفاق باب افعال سے ہے انفقو فیلِ عمر جمع ہے قرچ کرو اللہ کی راہ میں اچھا اسی طرح دیکھئے اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُون مُسْلِحُون یہاں پر فیلِ جمع استعمال ہو گئی ہے مُسْلِحُون اصلاح يُسْلِحُ مُسْلِحُون اصلاح مُسْلِحُون اصلاح کرنے والے اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُون ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں اور عَلَىٰ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُون یہ منافق اصلاح کرنے والے نہیں ہیں بلکہ مفسد ہیں عَلَىٰ خبردار سن لو اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُون یہی تو فساد برپا کرنے والے مفسدون بھی باب افعال سے ہے کہ مفلسون مفسدون افسد یفسد مفسدون افسادون افعالون تو دیکھئے ہم یہاں ہم نے کتنی مثالیں آپ کو دی پندرہ مثالیں دی اب اگلے ٹیبل پر کچھ الفاظ ہیں اور خالی جگہیں چھوڑ دی گئی ہیں ان کو پور کرنا آپ کا کام ہے تاکہ آپ کی مشق اچھی ہو جائے جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں احرم یوہرم محرم احرم احرام اور اکرم یکرم مکرم اکرم اکرام تو یہاں ہم نے بے شمار الفاظ دے دی ہیں اس خالق عالموں کو یہاں پور کیجئے یہاں ہم نے کچھ مثالیں خود دے دی ہیں ماضی مزارے اور اس میں فائل فیل عمر اور مستر کے ساتھ یہ سرف سغیر ہے باب افعال سالم کی مثالیں ہیں ذرا دیکھتے جائیے اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے جائیے اور کمرہ بن کر کے اس کی آپ مشق کیجئے اب شر یبشر مبشرون اب شر ابشارون اب سر یبسر مبسرون اب سر ابصارون باب افعال ہے یہ اور ابلس یبلس مبلسون ابلس ابلاسون ابلغ یبلغ مبلغون ابلغ ابلاغون اور ادبا يدبع مدبيعون اتبع اتبعون اترف يدرف مدرفون اترف اترافون اتقنا يدقن مدقنون اتقن اتقانون ایبسل مبسلون ابسل اتبسلون اسبت يزبت م์سبتن اسبت إثباتون اور اسقنا يزقن م士قنون اسقن اسقانون تو دیکھئے اظہار کا مطلب ہوتا ہے غالب کرنا تو قرآن مجید میں ہے لِيُذِهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تو یہ يُذِهِرَهُ اسلام اور دین حق دین حق اور الہدہ مکمل ہدایت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور دین حق کے ساتھ ایک غالب اور سچے دین کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ تمام عدیان پر دین اسلام غالب آجائے لِيُذِهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تو یہاں اظہار باب افعال سے ہے اگلی مثال دیکھئے عَاتَبَ يَوْتِبُ مُوْتِبٌ عَاتِبْ اَعْتَابٌ تو یہاں پر دیکھئے کہ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ تو اگر وہ رجوع کا موقع چاہیں تو کوئی موقع انہیں نہیں دیا جائے گا آجبہ آجبہ تو پسند کرنے کو کہتے ہیں تو منافقین کے بارے میں سورہ منافقون میں آیا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تو عُجِبُ کا اجسام ہُم جب آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں گے ان منافقین کو تو ان کی اجسام ان کے جسے ان کے ڈیل ڈول بڑے شاندار نظر آئیں گے آپ کو حیرت میں مقتلع کر دیں گے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تو عُجِبُ کا اجسام ہُم تو یہاں تو عُجِب تو عُجِبُ تو یہاں عَجَبَ يُعْجِبُ استعمال ہوا ہے دیکھیں اعجاب اچھا اگلی مثال دیکھیں عَجَزَ يُعْجِزُ مُجِزُنْ اَعْجَازُ اعجاز یعنی آجز کرنا اور اسی سے پھر موجزہ بھی ہے وَمَا كَنَا وَمَا كَنَا اللَّهُ لِي عُجِزَهُ مِن شَئِنُ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز آجز کرنے والی نہیں ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں خالی جگہ ہے اس کو آپ پر کرنے کی کوشش کیجئے عَجَلَ يُعْجِلُ مُجِلُنْ اَعْجَالُنْ اور اصَرَ سے اصَرَ يُعْسِرُ مُوْسِرُنْ اَعْصَارُنْ اور عَيْنْ لَمْنُونْ سے عَالَنَ يُعْلِنُ مُعْلِنُ اَعْلَانُنْ اور مَشَجَا جَسَي اَمْشَجَا يُمْشِجُوْ اَعْلَانُ اور اِمْشَاجُنْ اور بَسَلَ سے دیکھئے اَبْسَلَ يُبْسِلُ مُبْسِلُ اَبْسِلُنْ اِبْسَالُ اُلَائِكَ الَّذِينَ اُبْسِلُ بِمَا قَسَبُ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمُ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں بِمَا قَسَبُ اپنے کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے اُبْسِلُ اِبْسَال اُبْسِلُ فیلِ مجھول استعمال ہوا ہے لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمُ ان کے لئے کھولتا ہوا پانی ہے مَكَنَ يُمْكِنُ مُمْكِنُ اَمْكَنَ اَمْكِنْ اِمْكَانُ تو دیکھئے سورہ انفال کی آیت ہے یہاں فَقَتْ قَانُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ تو فَقَتْ قَانُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے بھی یہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکی ہے تو فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ اب اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو آپ کی قابو میں دے دیا تو یہاں اَمْكَنَ فیلِ ماضی استعمال ہوا ہے دیکھئے امکان انتقا انتقا یعنی گویائی عطا کرنا انتقا يُنتقو منتقن انتق انتاقن بہا بھی فعال ہے یا ایوہ الناس حضرت سلمان کہتے ہیں عُلِّمَا عُلِّمْنَا مَنْتِقَتْ تَيْرِ ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں تو منتق یہ اسم ذرف ہے منتق اور دیکھیں اگلی مثال اَمْبَتَ يُنْبِتُ مُنْبِتٌ اِمْبَات اُگَانَ وَاللَّهُ اَمْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتَ مفعول مطلق استعمال ہوا ہے یہاں پر اَمْبَتَكُمْ نَبَاتًا وَهِ مَادْدَ فِعِلْكَا ہے وَهِ مَسْدَرْهِ نَبَاتًا تو انہیں اللہ تعالی نے بڑے عجیب طریقے سے بڑے احتمام کے ذریعے مٹی سے آپ کو پیدا کیا ہے زمین سے اگایا ہے اس طرح زمین سے پودے اگتے ہیں اسی طرح زمین سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے وَاللَّهُ اَمْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتَ تو انبات اور انبات یہ بات افعال سے اَمْبَتَ يُنْبِتُ مُنْبِتٌ فیلِ ماز استعمال ہوا ہے اسی طرح دیکھئے کہ اَنْغَدَ يُنْغِدُ مُنْغِدٌ اَنْغِدْ اِنْغَادُ النَّغَدَ اس کا مادہ ہے فَسَيُنْغِدُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَهُ تو وہ سر ہلا ہلا کے پوچھتے ہیں فَسَيُنْغِدُونَ إِلَيْكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے مَتَا ہوا کہ یہ کب ہوگا یہ مَتَا ہوا وَيَقُولُونَ مَتَا ہوا کہ کون جو ہے زندہ کرے گا کب کرے گا کب جو ہے ہماری واپسی ہوگی اسی طرح دیکھئے اگلے مثال ہے اَنْقَذَ يُنْقِذُ مُنْقِذٌ اَنْقِذْ اِنْقَاذٌ چُڑانَ اَنْقَاذْ کہتے ہیں چُڑانَ اَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو آگ میں ہے آگ میں جانا چاہتا ہے آپ اس کو بچا سکتے ہیں اَنْقَذَ اَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ تُنْقِذُ یہاں دیکھئے فیلِ مُزارے ہے تُنْقِذُ کیا آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں اسی طرح سورہ یاسین میں وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ فیلِ مَجْهُول یہاں استعمال ہوئے وَلَا هُمْ اور نہ وہ چھڑائے جا سکیں گے اور مثال دیکھ لیجئے بابی فال کی مثالیں دے رہا ہوں مثال پر مثال اَنْقَرَ يُنْقِرُ مُنْقِرُ اَنْقِرْ انْقَارُ اِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا یہ لوگ انتہائی ناپسندیدہ بات کریں مُنْقَر قول ہے ان کا وَزُور جھوٹی بات کہتے ہیں تو مُنْکَر یہ اس میں مفعول ہے اَنْقَرَ يُنْقِرُ مُنْقِر مُنْقِر اس میں فائل ہے اور مُنْقَر اس میں مفعول ہے یعنی اجنبی بات عجیب و غریب بات ناپسندیدہ بات حرام بات مُنْقَر اب اگلی مثال دیکھ لیجئے حَلَقَ تو حَلَقَ يُحْلِقُ مُحْلِقٌ اَحْلِقْ اِحْلَاقٌ اِحْلَاقٌ يَقُولُ اَحْلَقْتُ مَالَ لُّبَدَ وہ کہتا ہے کہ میں نے مَالَ لُّبَدَ دھیروں مال اُڑا دیا صرف کر دیا یہاں خالی جگہ ہے ان سب کو پور کرنے کی کوشش کیجئے اب یہاں مثالیں دیکھئے مَلَقَ سے اَمْلَقَ يُمْلِقُ مُمْلِقٌ اِمْلَاقٌ اِمْلَاقٌ مِنْ قَشْيَتِ اِمْلَاقُ بھوک بھوک کو کہتے ہیں اور مَحَلَا سے ہے اَمْحَلَ يُمْهِلُ مُمْهِلُ اَمْهِلْهُمْ اِمْحَالِ باب افعال سے اِمْحَال اِمْحِلْهُمْ رُوَيْدَ انظر يُنظر منظر انظر انظار اور اَنْفَقَ يُنْفِقُ مُنْفِقٌ اَنْفِقْ اِنْفَاقٌ اَنْكَهَ يُنْكِهُ اِنْكِحْ اِنْكَاحٌ 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 اِفْعَالٌ نِكَاحْكَرَانَ اور اسی طرح آپ دیکھئے کہ اَحْرَعَ اِحْرَاءٌ اور اب مثال سے مثال سے مثال تو آپ جانتے ہیں نا یعنی اگر سلاسی میں پہلا حرف حرف علت ہو واو ہو یا ہو اس کو مثال کہتے ہیں تو وَزَعَ کے ماددے سے اَوْزَعَ يُودِعُ مُوزِعُ اَوْزِح ایزَعُ ایزَعُ وَلَا أَوْدَوْ خِلَا لَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةِ سورہ توبہ کی آیت ہے منافقین کچھ نہیں کرتے مگر تمہارے دنمیان فتنہ پردازی کیلئے دوڑ دھوڑ کرتے کوششی کہتے وَلَا أَوْدَوْ خِلَا لَكُمْ اچھا دیکھئے وَدَعَ وَدَعَ سے ذرا اب اس کے مسادر پر بھی غور کیجئے کس طرح مسادر افعال ایعاد کیسے بدل رہے ہیں وَعَزَ سے وَعَزَ وَسَقَ 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 باندھنا وَعَجَسَ يُوْجِسُ مُوْجِسُ وَعَجَسَ اِجَاسٌ اوجَسَ مِنْهُمْ خِیفَ وَعَجَفَ يُوْجِفُ مُوْجِفُ اِجَافُ وَعَ solely اوْرَسَ يُوْرِسُ مُورِسُ يَا بُورِس وِرَاسَت سے اوْرَدَ يُوْرِدُ مُورِدُ يَا بُورِدُ دیکھئے صورہ حود میں ہے قیامت کے دن فرعون ان لوگوں کو لے جائے گا کہاں دوزق کی طرف نار کی طرف لے جائے گا اگلی مثال دیکھئے وزع سے ایزعن ہے وزع کا مطلب ہے رکھنا لیکن اوزعن کا مطلب ہے قابو میں رکھ کنٹرول میں رکھ اور ایزع کا ایک مطلب ہوتا ہے درجہ بندی کے ساتھ رکھنا حضرت سلمان دعا کرتے ہیں کہ اہلا مجھے قابو میں رکھ کنٹرول میں رکھ غرور سے بچا تکبر سے رکھ بچا اوزعن قابو میں رکھ کنٹرول میں رکھ اوزی نہیں کہ میں تیری نعمتوں کا چرچہ کر سکوں اسی طرح آگے دیکھئے آگے ٹیبل پر وزع سے اوسع یوسیعو موسیعن ایساؤن اور اوقد یوقیدو ایقادن اور اوقع یوقعو ایقاعن اور ایقن یوقن موقنن ایقن ایقانن ایقان ایقان یہ سب افعال کی مثالیں تھی باب یہ مثال سے اب اجوف اجوف میں کیا ہوتا ہے درمیانی حرف درمیانی مادے کا درمیانی حرف وہ حرف علت ہوتا ہے دیکھیں ذرا پہلے مادوں پر غور کیجئے رود رود میں واؤ درمیان میں ہے موت میں میم واؤ درمیان میں توب میں واؤ درمیان میں ہون میں واؤ درمیان میں باؤن میں واؤ درمیان میں ہے تو دیکھ رہے ہیں یہ اجوف ہے اب اس میں افعال کی کیا صورتیں ہوں گی ارادہ یرید مرید ارد ارادت اور ارادہ یرید مرید ارادہ اس نے ارادہ کیا یورید ارادہ کرے گا یا کرتا ہے مریدن اس میں فائل ہے ارادہ کرنے والا ارد فیل امر ہے ارادتن مصدر ہے یاد رکھئے اس کا مجھول ہوگا اراد یورید مراد مرید اس میں فائل ہے مراد اس میں مفعول ہے مرید ارادہ کرنے والا مراد جس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے یہ ذرا نوٹ کر لیجئے اپنی کاپی میں لکھ لیجئے مرید اور مراد کے فرق کو اور ممیت اور ممات کے فرق کو ممیت موت دینے والا ممات جس کو موت دی گئی اور منیب جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے مناب جس کو پلٹایا گیا اور معین اور معان معین مدد کرنے والا ہے اور مبین اور مبان تو یہ اس میں فائل ہے دیکھئے ذرا گردان پڑھ لیتے ہیں امات یمیت ممیت امت ایماتت اس کا مزدر ہے ایماتت امات یمیت ممیت تو اسی طرح اللہ کی طرف بار بار پلٹنا اس کو انابت کہتے ہیں اہانیوہینو مہین 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 گھٹیا مہین احانت کرنے والا احانت احانت اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے احانت کھولنا صاف کرنا مبین کھولنے والا اس میں فائل ہے اور مبان اس میں مفہول یہ مصدر ہے تو کہ فرعون حضرت موسیٰ پر اعتراض کرنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی بات کو کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتے فصیح البیان نہیں میں دیکھو کتنی اچھی تقریر کر سکتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ اعتراض کرتا ہے لا يقادو يوبینو ابانا يوبینو یہ باب افعال کی وہ صورتیں ہیں جس میں اجوف ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَأَثَابَكُمْ غَمَّمْ بِغَمِّنْ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پر غم دیا رنج پر رنج دیا تو اگلی مثال دیکھیں عجاب يجیب مجیب عجب اجابت مجیب اور مجاب مرید اور مراد اس میں فائل اور اس میں مفعول عجاب قَالَ قَدْ عُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اے حارون تم دونوں کی دعائیں قبول کر لی گئی ہیں قَالَ قَدْ بِلَا شُبَا قَدْ عُجِيبَتْ عُجِيبَتْ دیکھیں فیل مجھول ہے عُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَ اچھا بھی ایک بہت ہی اہم مثال آ رہی ہے ذرا توجہ سے سنیے عجار يجیر مجیر عجر اجارت اس کا مادہ ہے جور جیم واؤ رے عجار يجیر مجیر مجیر کہتے ہیں پناہ دینے والے کو اور پناہ کون دیتا ہے طاقت والا دیتا ہے قوت والا دیتا ہے الہ کا ایک مطلب مجیر بھی ہے الہن الہ یعنی طاقتور جو پناہ دے سکے دوسروں کے شر سے آپ کو اپنی پناہ فرام کر سکے تو اللہ کے بارے میں دیکھئے توحید کا مضمون ہے فرمایا گیا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُجِيرُ وہ پناہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں نا یا مجیر یا مجیر یا مجیر تو اے پناہ دینے والے اے پناہ دینے والے اور یہاں فیل مزارے استعمال ہوا ہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اور اس کے مقابل میں کوئی پناہ دینے والا نہیں یجار یہاں مزارے مجھول استعمال ہوا ہے اجارہ یجیر مجیرن اور اجیرہ یجارو مجارن مجیر مجار مجیر پناہ دینے والا مجار جس کو پناہ دی گئی ہے اچھا دیکھئے اَتَاقَ يُتِقُ بُتِيقُن اَتِقْ اِتَاقَتُن اِتَاقَتُن اس کا مادہ ہے توئے وَاوْقَافْتَوْق اور بعض نے کہا کہ یہاں سلب کے معنی ہے باب افعال کی ایک خاصیت سلب بھی ہے نا بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں کہ عَلَى لَذِينَ يُتِيقُونَهُ فَدِّيَتُن فِدِّيَتُن تو یہاں عَلَى لَذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدِّيَتُن تو يُتِيقُونَهُ کا مطلب انہوں نے کہا عَلَذِينَ لَا يُتِيقُونَهُ یہاں ناسلب کر لیے گئے ہیں یعنی جو لوگ طاقت نہیں رکھتے جو لوگ اطاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دے روزہ نہیں رکھ سکتے وہ جو ہے فدیہ دے تو اور بعض لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ سلب کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پیسے دے سکتے ہیں مالی استطاعت رکھ سکتے ہیں یو تیپو نا اس کی اطاقت رکھتے ہوں وہ فدیہ دے چلیے جی اب اگلی مثال دیکھئے عَعَادَ يُعِيدُ مُعِيدٌ اِعَادَتٌ اِعَادَ کرنا ریپیٹ کرنا کسی چیز کو عَعَادَ يُعِيدُ مُعِيدٌ اس میں فائل ہے مُعِيد وَعَنْ اِنَّهُ يَبْدَعُ لگا کر قلموں کے ذریعے سے پودے سے پودا بنایا جاتے ہیں اور اسی طرح دیکھئے اس نے ایک گائے ایک بیل بنا دیا جوڑے بنا دیا اب سلسلہ جاری ہے بکرا بکری بنا دیا اور سلسلہ جاری ہے اسی نے آغاز کیا ہے اور وہی اعادہ کرتا ہے اور اگلی لفظ ہے عَعَادَ عَعَادَ يُعِيدُ مُعِيدٌ تو پناہ دینا عَعَادَ اِعَادَتُم تو اِنِّي اُعِيدُهَا بِكَ وَزُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ دیکھئے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی اور انگریزی میں انہیں حنہ کہتے ہیں انگریزی میں سینٹ اینڈ کہتے ہیں عربی میں حنہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی نانی اور حضرتِ مریم کی والدہ محترمہ کتنی عظیم اللہ کی ولی تھی تو جب حاملہ تھی اسی وقت بچے کو اللہ کی نظر کر دیا کہا کہ یہ بچہ اللہ کے لئے وقف ہوگا اور بچہ جب پیدا ہوا بچہ نہیں ہوا لڑکی پیدا ہوئی تو اب وہ کہہ رہے اِنِّي اُعِيدُهَا بِك اے اللہ اس بچی کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں یہ مریم کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اُعِيدُهَا بِك وَزُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِمَ بلکہ اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں دیکھیں شیطان رجیم شیطانِ مردود دھدکارے ہوئے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے میں اس بچی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی ذریعت کو بھی یعنی حضرتِ عیسیٰ اور ان کی اولاد تو حضرتِ عیسیٰ نے پہلی زندگی میں میں تو شادی نہیں کی لیکن قیامت سے پہلے وہ آئیں گے وہ شادی کریں گے دنیا میں چالیس سال تک رہیں گے عادلانہ حکومت کریں گے وہ اور بیوی بچے ہوں گے وہ حج کریں گے ان کی اولاد ہوگی تو ان تک کے لیے دعا کی ہے ہننے سینٹ اینے ذریعتہ من الشیطان الرجیم تو یہاں دیکھیں متکلم فعل مزارع استعمال ہوا ہے اچھا جی اب ذرا فعل ناقص کی مثالیں دیکھ لیں فعل ناقص میں کیا ہوتا ہے آخری حرف حرف علت ہوتا ہے اور مادہ کیا ہے ناہیہ نون ہے یہ انہا ینہی منہن انہا ان انہا فعل ماضی ہے ینہی مزارع ہے منہن منہن اس میں فائل ہے علم انہاکوما اللہ تعالیٰ نے آدم و ہوا دونوں سے کہا کیا میں نے تمہیں تم دونوں کو روکا نہیں تھا کہ اس درست کے پاس نہ جانا لا تقربا روکا نہیں تھا علم انہاکوما انہا ینہی منہن روکنا اسی سے دیکھئے نسیہ سے ہے بابی فعل میں انسا ینسی منسن انسا ان بھلا دینا انسا ینسی منسن اس میں فائل ہے بھلانے والا اور نجیہ سے انجا ینجی منجن انجا ان اور مسیح سے امسا یمسی ممسن امسا ان اور املا یملی مملن املا ان اششیطان سولا لہم و املا لہم سورہ محمد کی آیت نمبر پچیس ہے کہ شیطان نے ان کی ان کی طریقے کو ان کی روش کو آسان بنا دیا سولا لہم و املا لہم اور ان کی رسی لمبی کر دی ہے ان کی توقعات کا سلسلہ لمبا کر دیا ہے چھوٹی توقعات کا سلسلہ دراز کر دیا ہے املا لہم اسی سے دیکھئے منیہ سے ہے امنا یمنی ممنن امنا امنا یمنی ممنن اور اسی طرح آتھا یو تی معتن دینے والا آتھا ربنا اللذی آتا کل شئی قلقہ ثم حدا سلسلہ تاہ کی مشہور آیت ہے کہ اللہ ہی کی وہ ہستی ہے جس نے ہر چیز کی تخلیق کی آتا کل شئی قلقہ اس کا ڈیزائن بنایا ہر چیز کا ڈیزائن بنایا سنی آتا کل شئی انقلقہ آتا ڈیزائن دیا اس کو ثم حدا اور پھر اس کو ہدایت دی مشکل آیت ہے سمجھ لیجی ہر شئی کو ڈیزائن کیا پھر اس کو ہدایت دی مثال کے طور پر پہلے آکسیجن کو ڈیزائن کیا پہلے ڈیزائن کیا اس کے قواس مقرر کیا یہ آکسیجن ہیڈروجن پھر دونوں کو ہدایت دی کہ چلو دونوں مل جاؤ آکسیجن ہیڈروجن مل گئے پانی بن گیا اسی طرح بیج ہے بیج کو ڈیزائن کیا اور بیج سے کہا کہ جب بارش ہو تو پانی کو چوس لینا بیج نے بیج کو ہدایت دی بیج نے پانی چوس لیا اور اس کے بعد کونپل پھٹ پڑی اب کونپل سے کہا نیچے سے جڑے بناو اور پانی کھینچو اور پودا بڑھتا گیا درخت بن گیا تو اللہ نے کیا کیا ہدایت دیتا ہے وہ ڈیزائن بھی کرتا ہے ہر چیز کو ہدایت دیتا ہے پودے کو نطفے کو انسان کو چاند کو اور سورج کو دنیا کے جتنی چیزیں ہیں کیسا اللہ دیکھی رب بنا کیسا ہمارا رب ہے ہر چیز کو ڈیزائن دیتا ہے اور پھر اس کو ہدایت دیتا ہے آنکھ بنا دی نا آنکھ بنا دی ڈیزائن کر دیا اس کے بعد بچہ پیدا ہوا اب بچے سے کہتا ہے آنکھیں کھول اور دیکھنا شروع کر دی کان بنا دیا اب کہتا ہدایت سننا شروع کر دو تو تو یہاں آتا ایتا ان باب فال سے ہے دیکھئے اور اب ق اسم تفضیل ہے یہاں پر بقیہ سے اب ق کے دو مطلب ہیں اب ق فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے اور اب ق فعل تفضیل بھی لیکن یہ جو قرآن کی آیت ہے واللہ خیر و اب ق تو یہاں زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے و یبقا وجہ ربک ذل جلال وال اب ق اور اس کا مصدر ہے اب ق ان اسی طرح اب کا رولان بکیہ اب کا اب کا یب کی مب کی اب سورہ یوسف کی آیت ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کے پاس آئے شام کے وقت آئے روتے ہوئے آئے یب کون تو دیکھیں بڑے ڈراما کرنے والے تھے یب کون بکہ یب کی سے ہے یب کون اور اب کھا کا مطلب ہوتا ہے رولانا بکہ یب کی کا مطلب ہے رونا اور اب کھا یب کی کا مطلب ہے رولانا اور بلا سے بے لام یا سے ہے اب لی مبلن ابلاء یوم تبل سرائر یہاں فعل مجہول استعمال ہوا ہے کہ قیامت کے دن سرائر کو آزمایا جائے گا سرائر کو چھپی ہوئی چیزوں کو یعنی سینوں کے رازوں کو نیتوں کو دیکھا جائے گا یوم تبل سرائر قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب خفیہ چیزوں کی جانچ پر تال ہوگی اب آجائیے افعال محموز ناقص کی مثال آتا یوتی موتین اس کا یوتی الحکمت مئیش آتا یوتی جس کو چاہے حکمت سے نواز تاہے یوتی ایتہ اسی طرح دیکھئے اسی سے عزیہ سے آزا یوزی موزن ایزاؤن قرآن مجید میں ہے وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ آزَعُوا موسیٰ اے مسلمانوں تم لوگ یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا تم لوگ بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رسول حضرت موسیٰ کو تکلیف دی تھی تو یہاں منافقین سے خطاب ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتے تھے تو سورہ احضاب میں یہ ایزا کا لفظ پانچ مرتبہ آیا ہے اس پر ذرا آپ کی نگاہ ہو توجہ سے دیکھ لیں تو یہاں مسلمانوں کو ڈانٹا جا رہا ہے تمبی کی جا رہی ہے لَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ آزَعُوا موسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت اور تکلیف مت پہنچاؤ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ کو عذیت اور تکلیف پہنچائی تھی اب آجائیے افعال محموس کی مثال افعال محموس کی یہاں پر مثال ہے دیکھئے عذینا یازنو کا مطلب ہے اجازت دینا آزنا یوزنو کا مطلب ہے اطلاع دینا ازنا یوزنو اعلان کرنا استازنا اجازت طلب کرنا تو یہاں پر یہاں پر آزنا یوزنو موزنون ایزانون تو یہاں فَقُلْ آزَنْتُكُمْ عَلَى صَوَائِن سورہ انبیاء کی آیت ہے فَقَدْ آزَنْتُكُمْ عَلَى صَوَائِن کہہ دیجئے آزَنْتُكُمْ عَلَى صَوَائِن کہ میں نے سب کو علیل اعلان سب کو قبردار کر دیا آزَنْتُمْ باب افعال ہے دیکھئے اسی طرح اور لفظ ہے قَالُوْ آزَنْنَاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَحِید تو ان لوگوں نے کہا کہ پہلے ہی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی گواہی دینے والا نہیں ہے اب یہاں محمود سے کچھ اور مثالیں دیکھ لیجئے محمود سے کہ جیسے قرآن میں ہے جیسے قرآن میں ہے جیسے قرآن میں ہے یعنی طور کی جانب سے آگ نظر آئی اسی طرح آسَرَ يُوْسِرُ مُوْسِرُنْ ایسَارُنْ مُوْسِرْ مُوْسِرْ اور انشَا يُنْشِئُ مُنْشِئُ انشَا 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 کہتے ہیں اُٹھان کو اسی سے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے انشَا پردازی اُٹھان اور یہاں پر دیکھئے سورہ الرحمن میں منشَاعت سے مراد جہازوں کے بڑے بڑے بان ہے اور اونچے اونچے جہاز وہ ہواوں کو کنٹرول کرتے ہیں تو وَلَهُ الْجَوَارِ اسی کے وہ جہاز ہیں منشَاعت تو اونچے اونچے پردوں والے جہاز منشَاعت فِي الْبَحْرِقَ الْعَالَامِ سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اب آجائیے باب افعال میں مداف کی مثالیں دیکھئے اَحَلَّ يُحِلُّ مُحِلُنْ اِحْلَالُنْ چھوٹی ایسے اَحَلَّ يُحِلُّ مُحِلُّنْ اِحْلَالُنْ وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ تو وہ چیز حرام ہے وہ نہیں کھائی جا سکتی اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ جس پر کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ حرام ہے اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ تو یہاں اُحِلَّ فیلِ مجہول ہے اَحَلَّ يُحِلُّ یاد رکھیے وہ بڑی ہے والی نہیں ہے اَحَلَّ وَحَلَالْ حَرَامُ وَالِ یہ اِحْلَال کا مطلب ہے آواز لینا آواز نکالنا نام لینا اَحَمَّ يُحِمُّ مُحِمُّنْ اَحَمَّ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اَحَمَّ يُحِمُّ مُحِمُّنْ اِحْمَامُنْ اَحَمَّ اَحَمَّ اور یہ اَحَمُّ اَحَمْ کے دو مطلب ہیں اَحَمَّ فیلِ ماضی بھی ہے اور اَحَمْ اسمِ تفضیل بھی ہے زیادہ اہمیت رکھنے والا قرآن مجید میں ہے وَتَعِفَتٌ وَتَعِفَتٌ قَدْ اَحَمَّتْهُمْ اَنفُسُهُمْ اور ایک گروہ ایسا تھا منافقین کا گروہ ایک ایسا تھا قَدْ اَحَمَّتْهُمْ اَنفُسُهُمْ کہ ان کے نزدیک قد ان کی اپنی ذات کی بڑی اہمیت تھی میں دیکھیں اجتماعیت کے اندر پوری قوم کے اندر اجتماعیت ہوتی ہے مشاورت ہوتی ہے جو اچھا اسلامی لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب سے مشورہ کرتا ہے لیکن سب سے بدبخت وہ آدمی وہ لیڈر ہوتا ہے جو انا میں گرفتار ہو جو نفسیاتی مریض ہو میں ہر جگہ میں چلاتا ہو تو یہ منافق یہی ہوتے ہیں ان کے نزدیک میں میری شکست ہو گئی مجھے نکال دیا گیا اور مجھے پونے چار سال کے بعد کیوں نکالا گیا تو یہ تم کو لایاب بھی گیا تھا غلط طریقے سے تو تم اب نکالنے پہ کیوں روتے ہو تو تم اپنے آپ کے غرور میں مبتلا ہو تمہارے نزدیک تمہاری اپنی ذات کی اہمیت ہے وَطَعِفَتُونَ ایک گروہ ایسا ہے قَدْ اَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُمْ تو مشاورت کی پوری قوم کی کوئی اہمیت نہیں ہے ملک ڈوب رہا ہے آپ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے پوری امت کی کوئی اہمیت نہیں ہے اپنی ذات بڑی اہم ہے چلیے اس کے بعد دیکھئے یہ اب بڑی حیث احل آ گیا احل احلال احل یحل محلن حلال کرنے والا فائل اس میں محلن اور محل اس میں مفہول ہے احلیل احلیل فعل عمر ہے احلال مصدر ہے اور جیسے اللہ نے کہا احلال اللہ البیع وحرم الربا اللہ سبحانہ و تعالی نے تجارت کو حلال کیا احل فعل ماضی ہے احلال کیا اس کو وحرم الربا اور سود کو حرام ٹھہرایا اور وہ آپ پر اپنی رحمت کی تکمیل کرے گا اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا سرات مستقیم دکھائے گا وَيُتِمَّنِ عَمَتَهُ اتمام کرنا مکمل کرنا تکمیل کرنا اور اَزَلَّ يُزِلُّ مُزِلُّنْ اِزْلَالُنْ اور کا مطلب یہ ہے کہ سایہ کرنا يَهُو جَانَا فَيَزْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى زَهْرِي اگر اللہ تعالی ہواوں کو روک لے تو بڑے بڑے جہا سمندر کی پیٹ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں اَعَدَّ اَعَدَّ کا مطلب ہے تیار کرنا بالکل تیار اَعَدَّ يُعِدُّ مُعِدٌ اَعْدَادٌ تو یہاں فرمایا گیا کہ وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا تو یہاں سورہ نیسا کی آیت نمبر بانوے میں کہا گیا کہ جو آدمی جان بوجھ کر قتلِ عامد کرتا ہے اس کے لئے چار سزائیں بتائی گئیں اور اس میں سے غَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ کا غضب اس پر نازل ہوگا وَلَعَنَهُ اللَّهُ اللَّهُ کی لعنت اس پر ہوگی یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا اور وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اس کے لئے عَذَابِ عَظِيمًا تیار کر کے رکھا گیا تو اس کو اچھا بات جائیے باب افعال میں مفروغ کی مثال ہے مفروغ میں کیا ہوتا ہے اس طرف ایک حرف علت اس طرف ایک حرف علت درمیان میں حرف صحیح وَسِعَةُ وَاو حرف علت ہے یا حرف علت ہے درمیان میں صاد ہے اور باب افعال میں جا کے کیا ہوتا ہے تو سورہ مریم کی آیت ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے وسیعت کی ہے عیسیٰ کیا ہے نماز اور زبقات کا جب تک میں زندہ ہوں اوسانی اوسا یوسی باب افعال سے اوسا استعمال ہوا دیکھئے او آ یو ایمو ان ای آ کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا سمیٹ سمیٹ کے رکھنا سہد سہد کر رکھنا بخیل کنجوس جو لوگ ہوتے ہیں مال جمع کیا اور سہد سہد کر رکھا اسی طرح دیکھئے اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ کیا جمع کر رہے ہیں یہ او آ کی طرح اوحا ہے وحیہ اس کا مادہ اوحا وحی کرنا اشارہ کرنا اوحا یوحی موحن موحن وحی کرنے والا ایہا ان فوحا اوحا الیہم اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی اوحا مادہ ہے وریا واؤ رے یہ اور یہ بھی مقرون ہے واؤ اس طرف ہے یا اس طرف ہے درمیان میں را ہے او را یوری مورن بابی فال سے ای را ان او را یوری مورن او ری ای را ان مورن کی جمع ہے مورون مورن اس میں فائل ہے او را یوری مورن مورون افرائیتمن نار اللہ تی تورون یورون تورون کیا کبھی آپ لوگوں نے غور کیا افرائیتمن نار آگ پر غور کیا اللہ تی تورون جو آپ جلاتے ہیں جو آپ سلگاتے ہیں کیا آپ نے کبھی اس آگ پر غور کیا افرائیتمن نار اللہ تی تورون سورہ واقعہ کی آیت نمبر اکھتر ہے اچھا اسی طرح دیکھئے وفا وفیا واؤ فی یہ بھی مقرون ہے واؤ اور یا دونوں حروف علت ہیں درمیان میں فا ہے اوفا یوفی موفین اوفی ایفاؤن ایفا کرنا پورا کرنا وفا کرنا ومن اوفا بی اہدیہی من اللہ اوفا اوفا یاد رکھئے فیل ماضی بھی ہیں اور یہ افعل التفصیل بھی ہے اوفا افعل کے وزن پر اوفا ومن اوفا بی اہدیہی من اللہ اس شخص سے بڑھ کر اہد کا پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ تو اور دیکھئے فیل امر کی مثال دیکھ لیجئے جمع وَاَوْفُو بِی اہدیہی اوفی بی اہدیہی کم یہاں اسم اوفو بی اہدیہی اوفی بی اہدیہی کم تو اوفو باب افعال سے فیل امر جمع ہے میرے اہد کے ساتھ وفاداری کرو اوفو بی اہدیہی تو میں بھی تمہارے اہد کی پاسداری کروں گا میں بھی تمہارے اہد کو پورا کروں اوفی بی اہدیہی کم تو کیا جائے گا اوفی تو اوفی بی اہدیہی کم اوفی اصل میں مجزوم ہے اوفی تے اوفی ہو گیا چونکہ شرطیہ جملہ ہے اس لیے مجزوم ہو گیا تو اور دوسری چیز یہ مجہول ہے اور متکلم کا سیغہ ہے فیل مدار متکلم کا ہے اوفی بی اہدیہی کم میں بھی پورا کروں گا اس میں فائل جہاں موفین ہے اس کی جمع موفون آتا تو مشہور آیت البیر میں ہے والموفون بی اہدہم ازا آہدو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں والذین موفون بی اہدہم ازا آہدو اب آجائیے افعال مقرون میں اہوہ اہوہ یہاں مقرون میں یہ مفروق میں تو الگ الگ ہوتے ہیں نا مقرون میں ساتھ ساتھ دو حرفے علت ہوتے ہیں حویہ وعویہ بلکل ساتھ ساتھ ہیں اس سے ہے اہوہ یوہوی مہوین اہوہ اہوہ یوہوی مہوین اہوہ والمعتفکت والمعتفکت اہوہ تو اہوہ اور جو آندھی کی ہوئی بستیاں تھیں ان کو اٹھا کر پھینک دیا تو یہ قومِ لوت تھی ہوموسیکشولز تھے اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو اٹھا کر آندھا کیا اور پھینک دیا اسی طرح دیکھئے اہوہ یوہوی مہوین اہوہ ان ہے یہ پاکستان ٹیلیویشن کے اوپر آپ دیکھتے ہیں سارے لوگ غلط بولتے ہیں اہوہ 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 کہتے ہیں اصل میں ہے یہ اہوہ 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 یوہوی مہوین اور جو اہوہ کرنے والا ہوتا ہے فائل اس کو مغوی کہتے ہیں اور جس کا اہوہ کیا ہے مغوہ اور اہوہ ان مصدر ہے افعال ان کے وزن پر اور اہیہ زندہ کرنے والا اہیہ یوہی مہین اہیہ ان امام غزالی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے اہیہ تو لوگ اس کو اہیہ پڑھتے ہیں اہیہ نہیں ہے اہیہ قزالی کا یوہی اللہ الموتا اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرے گا یوہی دیکھیں اہیہ یوہی یہ فعل مزارے ہے باب افعال سے اور ہو اللذی اہیہکم ثم یمیتکم ثم یوہییکم تو اہیہ فعل ماضی ہے وہی اللہ کی حصی ہے جس نے تم لوگوں کو زندہ کیا ثم یمیتکم پھر اس کے بعد تم لوگوں کو موت دے گا اور ثم یوہییکم اور پھر قیامت کے دن تم لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا تو یہ دیکھئے باب افعال کی مشق تھی جو ہم نے آپ کو تفصیل سے کرائی دیکھئے افعال سالم کی مثالیں بھی دی ہم نے اور افعال مثال کی بھی دی حرف علت سے شروع ہونے والے افعال اجوف کی بھی دی افعال ناقص کی مثالیں بھی قرآن سے ہم نے آپ کو دیں افعال مضاعف کی بھی دی افعال محموز کی بھی دی اور افعال مقرون کی بھی دی افعال مفروغ کی بھی دی تو اس کی مختلف صورتیں ہم نے آپ کو بتائیں افعال یفعل مفعل افعال یہ ہے اس کا بنیادی قائدہ اور اس قائدے پر آپ پوری طرح اگر قدرت حاصل کر لیں گے تو پھر قرآن مجید کا ترجمہ کرنا اور صحیح ترجمہ کرنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ